مقام کی زیارت کروانے جا رہے ہیں کربلا المقدسہ میں وہ دو عیش مقام ہیں جہاں پہ حضرت عبدالفضل عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے ہیں ہم حرم حضرت عبدالفضل عباس کے بعد امام علی الحادی پہ موجود ہیں اور سامنے جو آپ کو بازار نظر آ رہے ہیں یہ بازار سیدھا اس مقام پہ جا رہا ہے جہاں پہ سکا سکینہ حضرت عبدالفضل عباس کا دائیں بازو قلم ہوا تھا پہلے ہم آپ کو اس مقام کی زیارت کرواتے ہیں پہلے ہم آپ کو اس مقام کی زیارت کروائیں گے جہاں پہ سکا سکینہ حضرت عبدالفضل عباس کا بائیں بازو قلم ہوا تھا جہاں پہ سکینہ offset موسیقی یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عبدالفضل عباس کا دائیں وازو کلم ہوا اگر سکائے سکینہ کے پانی بھر کر لانے کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو لازمان ساتھ نہرِ الکمہ کا ذکر آتا ہے نہرِ الکمہ کی بات کی جائے تو دریائے فرات کا ذکر آتا ہے تو ہم تھوڑا سا داروخ دریائے فرات اور نہرِ الکمہ کے حوالے سے آپ کو کروائیں گے اس کے بعد آپ کو زیارت کرواتے ہیں دریائے فرات جو ہے اس کا آغاز اس کی ابتداء یہ ترکی سے نکل رہا ہے ترکی سے اس کی ابتداء ہے پھر شام سے گزرتا ہوا یہ عراق میں داخل ہوتا ہے دریائے فرات جب عراق میں مسیب کے مقام پہ پہنچتا ہے تو مسیب میں پہنچ کر یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک حصے کو کہتے ہیں شت الحند دوسرے کا نام ہے شت الحلا شت الحند کو شت الحند اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ہندیہ ہندیہ سے گزرتا ہے اس لیے اس کو شت الحند کہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ہلا سے گزرتا ہے اس لیے اسے شت الحلا کہتے ہیں پھر یہ دونوں حصے جا کر سماوہ کے قریب پھر آپس میں مل جاتے ہیں تو اب جو شت الحند ہے اسے شت الحوفہ بھی کہتے ہیں اسے شت الفرات بھی کہتے ہیں اور اسے ہی الکمی یا نہرِ الکمہ بھی کہتے ہیں اور اسی سے ہی سرکارِ عباس میں مشکیزے میں پانی بھرا تھا اور جب حضرت اس مقام پر پہنچے تو زید بن ورکہ اور حکیم بن طفیل ان دو لائینوں نے چھپ کر بار کیا حضرت کا دائیں بازو کلم ہو گیا آنکھوں میں ایک آس لیے ہوئے ایک امید لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور نہرِ الکمہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ اسے الکمہ کیوں کہتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کے دو مشہور کول ہیں ایک تو یہ کہ جنہوں نے یہ نہر خدوائی وہ قبیلِ بنی تمیم سے تھے اور ان کا نام تھا الکمہ بن زرارہ بن عدس تو چونکہ جو خدوانے والت اس کا نام تھا الکمہ اس کے نام سے یہ منصوب ہو گئی اور اسے نہرِ الکمہ کہا جانے لگا لیکن دوسرا جو مشہور کول ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کہ نہر کے دونوں کی ناروں پہ الکم ایک جڑی بوٹی کا نام ہے الکم جو وہ خاص قسم کی ایک بوٹی ہے جڑی بوٹی ہے اس کی کسرت تھی نہر کے دونوں کی ناروں پہ اسے عربی میں الکم کہتے ہیں اس کی وجہ سے نہر کو بھی نہرِ الکمہ کہا جانے لگا تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت کا دائیں بازو کلم ہوا اب چلتے ہم اس مقام کی جانب جہاں پہ حضرت کا بائیں بازو کلم ہوا تو اسی بازار سے دوسری سندھ سے بھی ایک بازار ہے وہ بھی اس طرف جاتا ہے لیکن وہ تنگ بازار ہے اکثر وہاں پہ حجوم ہوتا ہے تو بہتر ہے یہ بازار بالکل حضرت کی اس مقام کے قریب ہے تو اسی سے ہم واپس نکلتے ہیں اور چلتے ہیں اس مقام کی جانب جہاں پہ حضرت کا بائیں بازو کلم ہوا تھا تو جیسے ہی آپ یہاں سے زیارت کر کے نکلیں تو آپ کی بائیں جانب جو حرم کا دروازہ ہے اس کا نام ہے بابِ الکمی یہ جو سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے بابِ الکمی اسے بابِ الکمی بھی کہتے ہیں اور بابِ فرات بھی کہتے ہیں ابھی ہم حضرتِ ابل فضل العباس کے حرم کے بابِ الکمی پہ موجود ہیں جسے بابِ الکمی بھی کہتے ہیں اور اس کے بالکل ساتھ یہ آٹھ نمبر دروازہ ہے آگے جو نو نمبر دروازہ ہے اسے کہتے ہیں بابِ الامام علی بابِ امام علی کو بابِ الکف بھی کہتے ہیں اور وہ اس لیے کہ اس کے بالکل سامنے وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت کا بائیں بازو کلم ہوا تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کی زیارت کے لیے سامنے وہ مقام ہے جہاں پہ حضرتِ ابل فضل العباس کا بائیں بازو کلم ہوا تھا جب سرکار یہاں پہ پہنچے تو حکیم بن تفیر لائی نے چھپ کر وار کیا جس سے سرکار کا بائیں بازو کلم ہو جا مشک کے تصمیموں میں لیے اور اپنے سفر کو جاری رکھا سرکارِ ابل فضل العباس وہ ہستی ہیں جن کے بازووں کو ماسومین نے چھونا چار شابان المعظم کو جب اس دنیا میں آئے تو امیر المومنین نے بیٹے کو ہاتھوں پہ لیا کلائیاں چھوناتے ہیں کبھی بازو چھوناتے ہیں شہغادی نے پوچھا کہ مولا میرے بیٹے میں کوئی عیب ہے آپ میرے بیٹے کے ہاتھ چھوناتے ہیں بازو چھوناتے ہیں رو رہے ہیں امیر المومنین نے کہا نہیں آپ کا بیٹا عائبوں سے پاکیزہ ہے لیکن میں تو الوقت یاد کر کے رو رہا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ عباس کے لیے ہاتھ کلم ہو جائیں گے پھر مولا عاب الفضل العباس وہ ہستی ہیں جن کے بازووں کو خود امام حسین علیہ السلام نے چھونا جب سرکار عبار فضل العباس زین سے زمین پہ آئے اور امام حسین علیہ السلام کو صدا دی تو مولا خیمے سے بھائی کی طرف چلے چلتے چلتے رستے میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ اٹھایا بوسا دیا اور سینے سے لگایا حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہتا ہے میں نے سوچا کہ حسین کو دنیا میں سب سے پیاری چیز تو عباس ہے عباس کی طرف جاتے ہوئے کیا خیال آیا کہ کوئی چیز اٹھائی اسے چومہ اور سینے سے لگایا کہتا ہے حققت النظر وَإِذَا هِلَ إِحْدَا قَفَّيْ أَخِيْهِ الْعَبْبَاس کہتا ہے جب میں نے غور سے دیکھا وہ کوئی عام چیز نہیں حسین کے ہاتھوں میں عباس کا بازو تھا جسے چومتے تھے عباس وہ ہستی ہیں جن کے بازووں کو خود سید سجاد نے چوما اور یہی عباس کے وہ بازو ہیں جن سے سیدہ گناہگاروں کی شفاعت کریں گی بروز قیامت جناب سیدہ جب آئیں گی دائیں کندے پہ حسن کا خون آلوب کرتا ہوگا دائیں کندے پہ حسین کا تیروں سے چھلنی کرتا ہوگا اور ایک تشت میں جناب سیدہ نے محسن کو اٹھایا ہوگا جبریل پوچھے گا کہ مخدومہ آپ کس چیز سے شفاعت کا آغاز کرنا چاہتی ہیں اپنے بیٹے محسن کی شہادت سے اپنے بیٹے حسن کی شہادت سے اپنے بیٹے حسین کی شہادت سے تو اس وقت سیدہ کامپتے ہاتھوں سے عبل فضل العباس کے وہ دھو کلم شدہ بازو نکالیں گی اور بی بی فرمائیں گی کہ کائنات کے گناہگار شیعوں کے لیے میرے عباس کے بازو ہی کافی ہے تو اس وقت موجود ہیں ہم ان دو مقدس مقامات پر جہاں پہ حضرت عبل فضل العباس کے بازو کلم ہوئے تھے اور آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا تمام چہنے والوں کو اس مقدس مقام کی جارت میں سیدھ کرمائیں جہاں Initید موجود ت Visit جہاں آخر موسیقی